بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تحرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ اس وقت لاہور کے ایک مدرسے میں ایک قاری نے بچے پہ اتنا زیادہ تشدد کیا کہ وہ بچہ دنیا سے رخصت ہو گیا سب سے پہلے ہم تمام اس بچے کے رشداروں اور خصوصاً والدین کی خدمت میں تازیت پیش کرتے ہیں اور یہ توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ آپ کے یہ جو علماء ہیں جن کے پاس آپ دین بڑھنے کے لئے بھیج رہے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں ان علماء کی تربیت کا جو ایک اہم ترین آپ کو جلوہ نظر آئے گا وہ طالبان اور آئیس آئیس کی صورت میں نظر آئے گا آپ لوگ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جب آپ بچوں کو بھیجیں گے تو آپ کے بچے انسان بن کے نکلیں گے آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ ان مدرسوں کی جو بہترین پروڈیکٹ ہے دنیا کے سامنے وہ طالبان ہیں آئیس آئیس ہیں نائجیریا کے بوکو حرام ہیں یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اہل سنت کے دینی مدرسوں کی بہترین پروڈیکٹ ہیں اور اب جو شور ہو رہا ہے کہ طالبان میں بہتری آگئی ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ بہتری مدرسوں سے نہیں آئی بلکہ قطر میں امریکن کے ساتھ رہنے کے بعد ان میں نرمی آئی اب اگر مدرسے کی پروڈیکٹ طالبان جیسی جو ایک وحشی درندے اور قاتل صفت جنونی افراد تھے ان میں اعتدال اگر آیا ہے امریکن کے ساتھ رہ کر تو یہاں پر واقعاً تعجب کی بات ہے کہ ان مدرسوں سے کیا نکل رہا ہے تو سب سے پہلے تو ہم تمام اہل سنت کی توجہ دلائیں کہ آپ اپنے مدرسوں کو نہ سمجھیں کہ وہاں پر دین ہے ان مدرسوں سے ایک وحشیت ہیوانیت پھیل رہی ہے اور خصوصاً اس قاری کا تعلق تھا مفتی عبدالعزیز تھے کہ جس کی ویڈیو اور جس کی حرکات واضح ہیں ممکن ہے کہ اس بچے کے ساتھ بھی اس شخص نے اس قسم کا کوئی تعلق قائم کرنا چاہا ہو کہ جس کی فلسٹیشن کی وجہ سے اس نے اسے اتنا مارا کہ اس کی جان ہی چلی گئی اہل سنت کے ایک بڑے عالم دین کہ جو محدث بھی تھے فقی بھی تھے معرق بھی تھے اور اہل سنت انہیں امام کہتے ہیں اور علم حدیث کے عدبار سے ان کا ایک بلندترین مقام تھا اور وہ حافظ تھے اور حافظ اس معنی میں نہیں کہ صرف انہیں قرآن حفظ تھا جیسے کہ انڈیا پاکستان وغیرہ میں چند لوگوں کو ہوتا ہے بلکہ وہ ایک بڑے عالم دین اور اہل سنت کے ایک بڑے امام تھے علمی عدبار سے وہ ساتھ سو سال پہلے تقریبا تمام اہل سنت کو یہ بتا چکے ہیں کہ جو کچھ ان کے علماء اور ان کے فقہاء اور ان کے وزراء اور ان کے عمراء کام کرتے ہیں ہم جنس بازی کا تو آپ کے سامنے حوالہ ہے البدایت و النہایہ جل نمبر ہے نو اور صفحہ نمبر ہے ون سوئنٹی فور اور یہاں پہ کہتے ہیں وَحِيَ فَاحِشَةُ اللَّبَاتِ اَلَّتِ قَدْ اِبْطَلَ بِحَا اور کتابیں لکھنے والے وَالْفُقَحَا یعنی فقی وَالْقُزَاتِ وَنَحْوِهِمْ اِلَّا مَنْ عَصِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ اور اس کے بعد وہ تمام اہل سنت کو حکم دیتے ہیں اب یہ کوئی روایت نہیں ہے البدایہ و النہایہ کی بلکہ یہ مولف اپنا قول بیان کر رہے ہیں قلطو سے کہ میرا یہ مشورہ ہے تمام اہل سنت کے لئے فَعَلَى الرَّجُل اب رجل سے مراد ہے مرد یعنی ایک شریف آدمی ایک انسان جو اچھا ہو وَعَلَى الرَّجُل اس پر کیا لازم ہے حفظ وَلَدِهِ مِنْ حَالِ الصِغَرِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ کہ ایک انسان پر ایک مرد پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کا کی حفاظت کرے ان کی کمسنی میں اور ان کے بالے ہونے کے بعد وَعَنْ يَتَجَنَّبَهُ مُخَالِفَتَ هَأُلَعِ الْمَلَعِين کے ان افراد سے ملنے جھلنے سے روکے الَّذِينَ لَعَنَعُمْ رَسُولُ اللَّهِ کے جن پر اللہ کی رسول نے لانت بھیجی ہے یہ تھا اس کا اصل ترجمہ اور اب آپ کے سامنے اردو کا ترجمہ بھی بیان کر دیتے ہیں تاریخ ابنے کثیر جلد نمبر ہے نو اور یہاں پر انہوں نے ترجمہ مختصر کیا ہے لیکن ہم اس کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اور اس قبی اور مضموم عادت اور لیواتت کی گھناؤنی خصلت میں دنیا کی بہت سی اقوام اور افراد کی طرح عام مسلمان ہی نہیں بلکہ ملوک یعنی بادشاہ والعمرہ یعنی حاکم والفقہ اور قضات یعنی قاضی اور حفاظ تک بھی شامل ہیں اب جو اگلا جملہ ہے جس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو ان سے نہ ملنے دے وہ انہوں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن عربی ہم نے بیان کر دی اب یہ ظاہنے میں رہے ہیں کہ یہ اسی مفتی عبدالعزیز کا تربیت شدہ شاگرد ہے یہاں پر والد کے اور والدہ کے خدمت دوبارہ ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور جیسا کہ ان کا ایک قول اس وقت سوشل میڈیا پر آ رہا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم عیسائیوں کے پاس بھیجیں یہودیوں کے پاس بھیجیں اب اس کے باپ کی الفاظ کیا تھے اس کے باپ کی الفاظ سے روتے ہوئے اپنے رشتہ داروں کو وہ کہہ رہا تھا کہ اب میں اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس بھیجوں یا عیسائیوں کے پاس بھیجوں تعلیم حاصل کرنے کے لئے کم از کم مجھے تشدد تو نہیں کریں گے میرے بچوں کے اوپر تو کہا جائے گا کہ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ حفظ بلکل کرائیں لیکن اس کو اتنا واجب نہ سمجھیں اور اپنے علماء سے یہ سوال کریں کیا جناب ابو بکر حافظ تھے یا جناب عمر حافظ تھے یا جناب عثمان حافظ تھے یا معاویہ حافظ تھا یا کتنے افراد حافظ تھے تو یہ ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں جیسا کہ ابن عمر کا قول ہے کہ جو فاضل ترین اصحاب تھے وہ ایک یا دو سورہ حفظ تھے اور جناب عمر کی تو یہ فضیلت ہے کہ سور بقرہ ان کو بارہ سال سے زیادہ مدت میں حفظ ہوئی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو حفظ کا شور ہے بہت اچھی بات ہے حفظ کیا جائے لیکن جتنا اس کو اہم بنا دیا گیا ہے اور جتنا اس کے لیے شور کیا جا رہا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ جناب عمر جناب ابو بکر جناب عثمان ان میں سے کوئی حافظ نہیں تھا اور اکثر اصحاب بھی حافظ نہیں تھے چند سوروں اور چند آیتوں کے حافظ ہوتے تھے اب یہ کیوں یہودیوں یا عیسائیوں کیاں بھیجیں آپ شیعہ مدر سے کراچی میں لہور میں موجود ہیں کہ جہاں پر ایسا حفظ کا رایا جا رہا ہے کہ شیعہ بچوں جیسا حافظ اس وقت دنیا اہل سنت میں شاید ایک بھی نہ ہو کہیں سے آیت پوچھیں کسی صفحے کی آیت پوچھیں صفحہ نمبر بتا دیں یا کوئی سورہ کی آیت علاوث کر دیں آپ صفحہ نمبر بتا دیجئے مائیک قریب سے جی پیج نمبر تین سو پندرہ پیج نمبر تین سو پندرہ آپ کون سے بچے سے پوچھنے چاہیں گی کوئی چوز کیجئے جو ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں ان میں سے بتائیے جی لاس والے تو پھر ہم توجہ دلائیں کہ حفظ کرنا اچھی بات ہے لیکن جتنا اہل سنت نے شور مچایا ہے اس شور کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے تاکہ یہ ثابت کیا جائے کہ جی شیعہ حافظ نہیں ہوتے جبکہ الحمدللہ شیعوں میں حافظ ہوتے ہیں لیکن شیعوں میں حافظ ہوں یا نہ ہوں اصل سوال یہ کرنا چاہیے کہ جناب ابو بکر یا جناب عمر یا جناب عثمان حافظ تھے یا نہیں تھے اور اگر نہیں تھے تو ان کی آپ کیا مضمت کریں گے کیا وہی سارے الفاظ انہیں کہیں گے کہ جو آپ شیعہ علماء کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں یا شیعوں کے لیے استعمال کرتے ہیں دعا ہے کہ خدا ون تبارک و تعالی رہے ہیں کہیں قتل عام کر رہے ہیں کہیں دہشتگردی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت تمام دنیا میں اسلام کی بدنامی کا سبب ہے اور بلا شک یہ سب کچھ انہوں نے اپنے ان بڑوں سے سیکھا ہے کہ جو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے اور جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں آیا خدا ون تبارک و تعالی کہ اس پر لعنت ہو وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاخرین